محمد بن سیرین لوگوں نے اس بات پر تاجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بے شک جمع فرض ہے اور مکروح جانتا ہوں اور مکروح جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھ سلوان میں چلاؤں صحیح بخاری حدیث نمبر 901 عمرو بن حارس نے خبر دی ان سے عبید اللہ بن عبی جعفر نے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے بیان کیا ان سے عروح بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے آپ نے کہا کہ لوگ جمعی کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے لوگ گرد و غبار میں چلے آتے گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو دو یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ انہوں نے عمراب بنت عبد الرحمن سے جمعے کے دن غسل کے بارے میں پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کوچیل میں چلے آتے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تین عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان تیمی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چار عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں حمید تویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی آپ نے فرمایا کہ ہم جمعہ صویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعہ کے بعد آرام کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پانچ حرمی بن عمارہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے نئے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صویرے پڑھ لیتے لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو تھنڈے وقت نماز پڑھتے آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی انہوں نے صرف نماز کہا جمعہ کا ذکر نہیں کیا اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھے عبایہ بن رفع بن رافع بن خدیج نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا راستے میں ابو عباس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبارہ لودہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ساتھ زہری نے سعید اور ابو ظلمہ سے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سنت سے بیان کیا امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی انہیں زہری نے اور انہیں ابو ظلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکمیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ پورے اتمنان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 908 ابو قطعبہ بن قطعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحیٰ بن ابی قصیر سے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی قطعہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قطعہ سے روایت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 909 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی زعب نے خبر دی انہیں سعید مقبری نے انہیں ان کے باپ ابو سعید نے انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو دس نافے نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے میں نے نافے سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کے لیے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو گیارہ ابن ابی زاب نے ظاہری کے واسطے سے بیان کیا ان سے سائب بن یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی پہلی آزان اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کسرت ہو گئی تو وہ مقام زورہ سے ایک اور ازان دلوانے لگے ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورہ مدینہ کے بازار میں ایک جگہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بارہ عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے سائب بن یزید نے کہ جمعہ کی تیسری آزان حضرت عثمان بن اففان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی معزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی آزان اس وقت دی جاتی جب امام ممبر پر بیٹھتا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیرہ ابو امامہ بن سحل بن حنیف نے کہا میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ ممبر پر بیٹھے موزن نے آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر معاویہ نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں معاویہ نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ معاویہ نے جواب دیا اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں جب معاویہ نے کہا تو آپ نے کہا حاضرین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی جگہ یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے معزن نے اعزان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چودہ لیس بن سعاد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعہ کی دوسری اعزان کا حکم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے اور جمعہ کے دن اعزان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پندرہ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے ظاہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اعزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن تیسری اعزان کا حکم دیا یہ اعزان مقام زورہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 916 ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت صحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی کس درخت کی تھی اس لیے سعاد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی فلا عورت کے پاس جن کا حضرت صعاد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا آدمی پھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا انساری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی اس پر رکوع کیا پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 917 یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہا کہ مجھے حفظ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ ایک خجور کا تناہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جب آپ کے لیے ممبر بن گیا آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگائی تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسے دس مہینے کی گابن موٹنی آواز کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا تب وہ آواز موقوف ہوئی اور سلمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفظ بن عبداللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 918 ابن ابی زاب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے سالم نے ان سے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے اس حدیث سے ممبر ثابت ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر 919 خالد بن حارس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 920 خشام دستوائی نے یحجہ بن ابی کسیر سے بیان کیا ان سے حلال بن ابی میمونہ نے انہوں نے کہا ہم سے عطا بن یسار نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 921 فاطمہ بنت منظر نے خبر دی ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا اسمہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پہلے اللہ تعالی کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی اس کے بعد فرمایا اما بعد اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انساری عورتیں شور کرنے لگی اس لیے میں ان کی طرف پڑھی کہ انہیں چھپ کر آؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانِ دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تُو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن یا یہ کہا کہ یقین والا حشام کو شک تھا کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے اس لیے ہم ان پر ایمان لائے ان کی دعوت قبول کی ان کی اتباہ کی اور ان کی تصدیق کی اب اس سے کہا جائے گا کہ تُو صالح ہے آرام سے سو جا ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے حشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تُو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا کسی کے مطابق میں نے بھی کہا حشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بائس ابو آسم نے جریر بن حازم سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بسری سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی آپ نے بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی پھر فرمایا اما بعد خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے سبری اور لالچ پاتا ہوں لیکن جن کے دل اللہ تعالی نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 923 ابن شہاب نے کہا کہ مجھے اوروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اختدام میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی دوسری صبح کو اس کا چرچہ اور زیادہ ہوا پھر کیا تھا تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضوانہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کسرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا اما بعد مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے اس روایت کی مطابعت یونس نے کی ہے سحی بخاری حدیث نمبر نو سو چوبیس شعیب نے زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی پھر فرمایا اما بعد زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابعت ابو معاویہ اور ابو عسامہ نے ہشام سے کی انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی انہوں نے ابو حمید سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد اور ابو الیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یہیہ نے بھی صفیان سے روایت کیا اس میں صرف اما بعد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچیس شعیب نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابعت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھبیس اکرما نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی آپ نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا لوگو میری بات سنو چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد یہ قبیل انسار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انسار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 927 عبیداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا ان سے عبداللہ بنمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں دو خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے خطبہ جمعے کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 928 محمد بن عبدالرحمان بن نبی زعب نے بیان کیا ان سے زاہری نے ان سے ابو عبداللہ سلمان اغر نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے اس کے بعد مرغی کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام خطبہ دینے کیلئے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 939 جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اے فلان کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور دو رکعات نماز پڑھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 939 صفیان بن عائنہ نے عمروں سے بیان کیا انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیت المسجد کی نماز پڑھ لی ہے آنے والے نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعات نماز تحیت المسجد پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 931 عبدالعزیز بن عنس نے بیان کیا ان سے عنس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے انہوں نے عنس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بارش پر سائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی صحیح بخاری حدیث نمبر 932 اسحاق بن عبداللہ بن عبی تلہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحت پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی دوسرے جمعے کو یہی دہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت منحدم ہو گئی اور جانور ڈوب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لئے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا سارا مدینہ طالعب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا اور اردگرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھر پور بارش کی خبر دیتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تین تیس لیس بن سعاد نے عقیل سے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تُو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہے تو تُو نے خود ایک لغو حرکت کی صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چونتیس عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عبد الرحمن عارج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پیتس سالم بن ابی جعاد نے کہا کہ ہم سے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پر رہے تھے کتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری ترجمہ اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چھتیس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے دو رکت اس کے بعد دو رکت اور مغرب کے بعد دو رکت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکتیں پڑھتے اور جمعے کے بعد دو رکتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو سیتیس ابو حازم سلمہ بن دینار نے سحل بن سعید کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چکندر بوتی جمعے کا دن آتا تو وہ چکندر اکھار لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی پھر اوپر سے ایک مٹھی جو آٹا چھلک دیتی اس طرح یہ چکندر گوشت کی طرح ہو جاتے چمعے سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے ہم لوگ ہر جمعے کو ان کے اس کھانے کے عرضو مند رہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ارتیس عبدالعزیز بن عبی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے اور ان سے سحل بن سعاد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انتالیس ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا ان سے حمید تویل نے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو چالیس ابو غصان نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو اکتالیس شوائب نے زہری سے خبر دی انہوں نے زہری سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات خوف پڑھی تھی اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاہ میں شریک تھا دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتدام نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آگئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اب دوسری جماعت آئی ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے اکیلے ایک رکوع اور دو سجدے ادا کیے صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو بیالس یحیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جریح نے بیان کیا ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نواز پڑھ لیں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو تیرالس محمد بن حرب نے زبیدی سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا تو لوگوں نے آپ کے ساتھ رکو اور سجدہ کر لیا تھا وہ کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتے رہے اور دوسرا گروہ آیا جو اب تک حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا بعد میں اس نے بھی رکو اور سجدہ کیے سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 944 وقی نے علی بن مبارک سے بیان کیا ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے ان سے ابو سلمہ نے ان سے جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوِ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک کاثر کی نماز نہیں پڑھی اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ با خدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی انہوں نے بیان کیا پھر آپ بطحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد اثر کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 945 عبدالعزیز بن سحیب اور ثابت بنانی نے بیان کیا ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھی رہی میں پڑھا دی پھر سوار ہوئے پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر خیبر پر بربادی آ گئی ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آگئے راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمیس لشکر کے معنی میں ہے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی لڑنے والے جوان قتل کر دیے گئے عورتیں اور بچے قید ہوئے اتفاق سے صفیہ واہی قلبی کے حصے میں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا ابو محمد کیا تم نے انس رضی اللہ عنہوں سے دریافت کیا تھا کہ حضرت صفیہ کا مہر آپ نے مقرر کیا تھا انہوں نے جواب دیا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا کہا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر 947 سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چوغہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بازار میں بک رہا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا عمر رہی پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چوغہ تحفے میں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے اسے لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 948 عمرو بن حارس نے خبر دی کہ محمد بن عبد الرحمن حسدی نے ان سے بیان کیا ان سے عروانے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بتلایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اس وقت میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں جنگ باعث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو خاموش رہو پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو انانچاس اور یہ عید کا دن تھا ابشا سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے اب یا خود میں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھیل دیکھو گی میں نے کہا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا رخصار آپ کے رخصار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ یہ حبشہ لوگوں کا لقب تھا پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو پچاس